کہتے ہیں انسان اپنی زبان سے جانا جاتا ہے اپنی بولی سے جانا جاتا ہے وہ کتنے پیار سے یا کتنے آرام سے کسی سے بات کرتا ہے جس طرح کے لفظ استعمال کرتا ہے اس سے جانا جاتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ زیادہ تر یہ کہا ہی جاتا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ملتے ہیں جو اپنی لائف میں اتنا رودلی پیش آتے ہیں مطلب اتنے رود طریقے سے بات کرتے ہیں اتنے اکھڑ ہوتے ہیں ان کی زبان میں ان کی کہنے میں اتنی تلخی ہوتی ہے بیٹرنیس ہوتی ہے کڑواہٹ ہوتی ہے کہ بس مطلب اس وقت بہت غصہ آتا ہے لیکن غصہ سے تو کوئی کامی نہیں بنتا تو آج پانچ آسان طریقے کہ ہم کسی بھی طرح کی رودنیس تلخی کسی بھی طرح کی بیٹرنیس سے ڈیل کر سکتے ہیں ہانجل کر سکتے ہیں شانت گدادھاری بھیم شانت ری ایکٹ نہیں کرنا ہے وہ ٹٹ فو ٹٹ این آئی فور این آئے یہ نہیں کرنا ہے اس کی رودنیس کا جواب اپنی رودنیس سے نہیں دینا ہے گہری ساس لیں بلکل آرام سے خود کو بولیں بلکل جواب مد دینا ہمارے گھر میں بھی اگر کوئی بیمار ہوتا ہے اور بیماری کی حالت میں وہ ہم سے گندے طریقے سے بات کرتے ہیں تو گھر والے کیا بولتے ہیں رہنے تو یار ابھی بیمار ہے وہ پریشان ہے تو جو شخص ہم سے رودنی بات کر رہا ہے وہ بھی پریشان ہے وہ بھی بیمار ہے جس طرح ہم اس کی بیماری نہیں دیکھ پا رہے ہیں اس وقت جب اس نے رودنی ہم سے بات کی ہے اس وقت تو نہیں لیکن کچھ دیر بعد ہم ایکچلی پوچھ سکتے ہیں کہ کیا ہے اس کی پروبلم کوئی چیز اسے ستا رہی ہے یا اسے بتا سکتے ہیں کہ اس نے جس طرح سے ہم سے بات کی وہ کافی رود تھا اگر وہ انسان اس وقت پریشان تھا اور اس حالات میں اس نے ہم سے ایسے بات کی تو وہ سمجھے گا اور پھر ہم سے رودلی بات نہیں کرے گا اور اگر پھر بھی اگر وہ رودلی بات کرتا ہے تو ہمارے پاس صرف ایک اور ذریعہ ہے اسے اوائید کرنے کا ہمیں اسے اوائید کرنا چاہیے مسٹر یا مس رودنس کے بارے میں چرچہ کرنا, ڈسکشن کرنا, اوائید کرنا چاہیے کیونکہ جب ہم کسی دوسرے سے ان کے بیہیویر کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ایکچلی ہم بھی ان کی پرتی کافی رود ہیں ہاں بیسکلی کیا ہے ہے تو انسانی فطرت کے گوسپ کرنے میں بہت مزا آتا ہے تو جیسے ہی وہ رودلی بیہیویر ہوا ہم دوسرے کے پاس گائے اور بولے پتا ہے اس نے مجھ سے کیسے بات کی اس کا تو سارا دن ہی خراب جا رہا ہے اس کی تو لائیف ہی خراب جا رہی ہے جب ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں now we are turning rude towards that person تو ہم بھی وہی کر رہے ہیں جو ہمیں اچھا نہیں لگا تھا تو ان کے بارے میں گوسپ کرنا I mean we should avoid ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم گوسپ نہ کریں لیکن کوئی ہمارے پاس آئے یار اس دن بوس نے تیرے ساتھ کیسے بات کی تھی نا اب وہ گوسپ کرنے آیا ہے آپ بول سکتے ہیں یار میں سمجھ سکتا ہوں ہو سکتا ہے اس دن وہ پریشان ہے ہو سکتا ہے اس کو اس کے بوس نے کچھ کہا I understand I just hope اس کے لئے چیزیں اچھی ہو جائیں پھر دیکھئے اس کے rude بیہیویر کا جواب آپ نے sympathy اور empathy سے دیا ہے ایسے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنا جنم سے ادھکار سمجھتے ہیں کہ وہ rude بات کر سکتے ہیں اب ان کے ساتھ کیا کیا جائے جب وہ ہم سے rude بات کریں تو ہم چپ رہے ہیں پلکل چپ جیسے ہمیں کوئی فرقی نہیں پڑھ رہا یا پھر ہم اس وقت وہاں سے چلے جائیں کوئی ہم سے rude بات کر رہا ہے وہ چلا رہا ہے ہم پہ اگر ہم وہاں سے ہٹ کے چلے جائیں گے تو پھر وہ کس پہ چلائے گا اور اگر ہم یہ کر پائیں تو تو ہم مطلب ایک ایک ایوریج لیول کا انسان ہوتا ہے اور ایک اس سے تھوڑا سے اونچے ہوتا ہے تو ہم اس سے تھوڑے سے اونچے ہو جائیں گے اس لئے کیونکہ یہ بہت مشکل ہے اگر کوئی ہم سے rude بات کر رہا ہے بری طریقے سے بات کر رہا ہے اور ہم اس کی طرف kind ہیں ہم اس کی طرف polite ہیں ہم اس کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جتنا غصہ نکالنا چاہتا ہے نکال لے وہ جتنی بھڑاس نکالنا چاہتا ہے نکال لے کوئی فرط نہیں پڑتا ہے ہمیں لیکن وہ بتائے کہ اس کو کیا پرابلم ہے وہ کونسی چیز ہے زندگی میں جس کو اتنا پریشان کر رہی ہے مطلب مثال کے طور پہ سڑک پہ اگر کوئی ہم پہ چلائے اور ہم اس کے کندے پہ جا کے ہاتھ رکھیں وہ دن بھر اس کے بارے میں سوچے گا وہ دن بھر ہمارے اس polite بہیدئر کے بارے میں ہماری kindness کے بارے میں سوچے گا یہ بہت مشکل ہے کہ ہم اپنی پرسنالٹی سے دوسرے کے بیہیویر دیا دوسرے کے برے برطاق کو موڑ دیں اچھائی کی طرف لیکن اگر وہ ہم کر پائے تو بس اس کی رودنس کیا ہم خود سے ہی جیت جائیں گے